بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المسلین وخاتم النبیین وعلى آلی وآسابی اجمعین ومن تبعهم بحسان ودعب دعوتیم العمدین اما بعد فوض باللہ من الشیطان وعجیب بسم اللہ الرحمن نئی وما اتاكم الرسول فخذو وما نهاکم عنه فنتہو وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بادو بادا خواتین حضرات شروع سے ارادہ اور نیت تھی کہ رمضان کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قدس اس مہینے میں نازل کیا ہے اس سے خاص مناظبت ہے رمضان مبارک کو رمضان مبارک کیا ہے کتاب ہدایت اور کتاب دعوت گویا دعوت کا نصاب اور سلے بس ہے تو خیال یہ تھا کہ پورے رمضان ہم لوگ دعوت کے اسباق کا مذاکرہ کریں گے لیکن کچھ ابتدا میں کچھ چیزیں ایسی آگئیں جن پر بات ہوتی رہی ہوتی رہی خیال ہوا کہ چلو کچھ دن ایسا کر لیتے ہیں آخیر میں لیکن ہوتے ہوتے رمضان ختم ہو گیا ابھی دعوت کا تذکرہ شروع ہی کیا تھا ہم لوگوں نے کہ رمضان ختم ہو گیا بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ عرفت ربی بفسقل ازائی میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی ناکامی سے پہچانا میں سوچتا ہوں یہ کروں گا یہ کروں گا اگر وہاں سے کچھ اور مقدر ہے تو وہاں سے جو تہہ ہوتا وہی ہے جو ہم کا چاہیں وہ نہیں ہوتا یہ اللہ کا فصلہ ہے تو پھر مجھے خیال ہوا آج بھی آج میرے ذہن میں تھا کہ وہ اسی دعوتی کے سبق کو کچھ آگے بڑھا جائے مگر آج میرے ذہن میں ایک جو ہے چند عزیزوں اقربہ کے کچھ حالات اور ان کی جو خاص طور سے غاندان میں گھر میں خاص امتیاز امتیازی خصوصیات جو بہت زیادہ دل کو بھائی ہیں اور اچھی لگیں تو میں نے سوچا کہ اس موضوع پر میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موضوع دیئے گئے تھے آپ کے نبوت کے دلی ہر نبی کو دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کے منتخب سلیکٹڈ چنی ہوئی شخصیت ہیں وہ نبی ہیں ان کو موضوع دیے جاتے ہیں موضوع وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عام آدمی کرنے سے قاسر ہوں قرق عادت چیزیں ہوں جو عام آدمی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء کے ہاتھوں سے وہ چیزیں جیسے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے جیسے آپ کو وہاں میراج بلا دیا گیا بہت سے کنکریوں نے کلمہ پڑا یہ موضوع دات ہوتے ہیں نبیوں کے جسے لوگ پہچان لیں کہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں ایسے عام آدمی نہیں ہے اللہ کی طور سے بھیجے گئے نبی ہیں تو ہمارے نبی کو جو موضوع دیئے گئے تھے ان میں ایک موضوع دیا گیا تھا کہ آپ کو جوامیل کلیم عطا کیے گئے تھے جوامیل کلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسے بول ایسے جملے ایسے الفاظ دیئے گئے تھے جو بولنے میں بہت ہی مختصر ہیں لیکن ان کے معنی ان کے معاریف ان کے مطالیب ان کے اسرار ان کے رموض بیان کرتے کرتے لوگ تھک جائیں گے لیکن وہ جو ہے اور اس سے مسائل فقہہ مستمبت کرتے کرتے ایک حدیث سے اور حدیثوں سے مسائل نکالتے 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 تھک جائیں گے لوگ لیکن ان کے علوم و معارف اور اجائی بات ختم نہیں ہوں گے تو جوامیل کلیم کے خصوصیت ہمارے علماء نے یہ لکھی ہے حجیب و معارف کہ میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی کسی ایک فرمان پر کسی ایک حدیث پر آدمی کوئی انسان ایک آدمی یا پوری دنیا کے انسان سو فیصد اس کے تقاضوں کے ساتھ اس کو مان لیں پوری طرح اس پر عمل کر لیں ایک بات کو پوری طرح عمل کر لیں تو پوری زندگی بھلائی کے خیر کے اچھائی کے دین کے سانچے میں ڈھل جائے اور کسی جگہ بھی زندگی میں کوئی نقص کوئی کمی کوئی بیدینی کوئی خرابی نہیں رہے گی ایک بات کو ماننے پر میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا ایک بہت مشہور فرمان پڑا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک پہچان بتائی ہے مومن کون ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کتنی ضروری چیز ہے نہ تو پہتا ہے گیا اس لیے کہ اصل چیز ایمان ہے ایمان ہے اگر عمال کچھ بھی نہیں ہے تو کسی نہ کسی وقت نجات ہو جائے گی رضا تانوی نور اللہ و مرکاتہ عجیب بات لکھی اصل مسئلہ ایمان پر خاتمے کا ہے ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا تو عمل کچھ بھی نہیں ہوگا اگر سزا دی جائے گی وہاں پر تو ایک اونگ تاری ہو جائے گی نین اور جس طرح خواب میں ہو جاتا اس طرح فارملٹی سزا کی پوری ہو جائے گی کسی نے کہا حضرت پھر تو اعمال کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے اتنی نمی تراویہ پڑھنی روزے رکھنے بھوکا مڑنا پیاسا مڑنا تاکہ ملمت حضرت نے فرمایا اعمال کی ضرورت اسی لئے ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے جب آدمی مصطحب کو ہلکا سمجھتا ہے تو پھر سنتیں چھوڑنے لگتا ہے جب سنتوں کے ترقادی ہوتا ہے تو پھر واجبات چھوڑتے ہیں جب واجبات چھوڑتے ہیں تو فرائی چھوڑنے لگتا ہے فرائی چھوڑتا ہے تو پھر حرام کا ارتکاب کرتا ہے گناہوں میں اخترا ہوتا ہے حرام پر اسرار کرنے والے سے ایمان چھیل لیا جاتا ہے ہم سمجھ رہے ہیں عبد الرحمان عبداللہ کے جنازہ ہم نے نواز پڑھی ہے اللہ جانتے ہیں تو اصل ایمان ہے یہ ایمان لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کی شاید قدر نہیں ہے جس چیز کی ہمیں قدر ہوتی ہے قیمت ہوتی ہے اس کی بڑی فکر رکھتے ہیں ہم لوگ حاصل بھی کرتے ہیں اس کی حفاظت کی فکر بھی رکھتے ہیں جو چیز قیمت ہے اس کی نام ہے قیمت حالانکہ اس زمین پہ آنے کے بعد ایک انسان کے لئے سب سے ضروری چیز اور اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو ایمان ہے سب سے ضروری چیز بھی ایمان ہے اس لئے کہ غیر ایمان والے کو اللہ کی کائنات کی نیشنلٹی نہیں ہے جس ملک میں رہتا ہو وہاں کے رولر کو حاکم کو نہ مانے وہاں کے قانون کو نہ مانے تو باقی غدار ہے نا کسی باقی غدار کو دیش کی نیشنلٹی نہیں ہوتی وہاں رہنے کا وہاں کی زہبہ کھانے کا یہاں کی زمین پر کھڑے ہونے کا حق بھی غیر ایمان والے کو نہیں ہے اس لئے کہ حدیث میں آیا سب ادنا درجہ کے ایمان والے کو جنت دی جائے گی اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت دی جائے گی رائی کے دانے کے براہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا تو رائی کے دانے کے براہ ایمان کی جو قیمت اللہ دیں گے کتنی ہوگی اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت آپ حساب لگائیے پھلت کا کوئی ایک آدمی مالک بن جائے پوری پھلت کی زمینوں کا پورے پھلت کے گھروں کا تو اسے کیا کہیں گے راجہ صاحب نواب صاحب کتہ بڑا اور ایک پھلت کے علاوہ تحصیل جانسٹ بھی پھر پورا صلح مزفر نگر پھر برابر میں میرن پھر کمیشنری سہارنپور پھر آگے بڑھاتے چلے جاؤ یوپی پورے کا اگر ہو جائے تو کتہ بڑا آدمی سمجھا جائے گا پورے ہندوستان کا اور اس میں بمبئی اور بڑی دلی پوری دلی کا مالک ہو جائے تحصیل صاحب پھر پورا یورپ امریکہ سارے اور ایسے میں مدینہ منورہ کی وزامین ہے جو ابھی دنیا میں مالی اعتبار سے بھی سب سے قیمتی زمین ہے اس سے دس گناہ بڑی جنت اور جنت یہ دنیا کی چیزیں کیا ہیں یہ دنیا کی چیزیں تو یہ کوئی ایسے ہیں جیسے ان کی تصویر یہاں دنیا کی نعمتیں ہیں اور دنیا کی دولتیں وہاں کا ایکس ہیں بس حقیقت نہیں ہے جیسے ایک کیٹلوگ ہوتا ہے نا گاڑی گاڑی بھیجتی ہے گاڑی والے وہ بناتے ہیں کیٹلوگ اس پر گاڑی یہ بنی رہتی ہے فورٹو کہ بھئی اصلی گاڑی تو ہماری شو روم ہے یہ دنیا کیٹلوگ ہے جنت کا اور دو زخ کا بھی کیسی تکلیفیں ہوں گی اور کیسی نعمتیں ہوں گی اس کو دیکھ کے تاکہ سمجھ لیں حقیقت سے سسویروں کا کیا وہ دس گناہ بڑی جنت دی جائے گی ادنہ درجی کے دس گناہ کے مطلب ایک اور گناہ ایک اور گیارہ گناہ بھی بعض علماء نے کہا دس گناہ اس سے زیادہ دس گناہ زیادہ یعنی ایک گناہ اور دس گناہ کیا رہ گلی ایسی باتیں جب آخرت کے سلسلے میں جب فضائل خصوص ہیں اس موقع پر میں ذرا سے ایک ذہن کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ جب آخرت کے آج ریون نیکیاں ملیں گی سات لاکھ نیکیاں ملیں گی اتنی دنیا دس گناہ بڑی جنت ملے گی ایسی ہوں گی سونے کے وہ ہوں گے جنت کی جو ہے ایٹے جو ہے گارہ مشکہ ہوگا سونے چاندی کی ایٹے ہوں گی اور وہاں ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا درہ اتنے بڑے ہوں گے کہ پانچ سو سال تک مسافر چلے تو ہم کیا کرتے ہیں ایمان والے غیر ایمان والے نہیں ایمان والے یہ کہتے ہیں جی کس نے دیکھو وہاں کیوں تشویق کے لیے شوق پیدا کرنے کے لیے ذرا آدمی نیکی کرے اس لیے جو ہے یہ بات کہی گئی ایسا کیسا ہو سکتا ہے حالانکہ ایمان مطلب یہ ہے کہ اپنے آنکھوں دیکھی بعد یہ دونوں لائٹیں جل رہی ہیں اتقدر روشن یہ آنکھیں دھوکہ کہا سکتی ہیں لیکن اللہ اس کے رسول نے جو بات کہی ہے بلکل اسی طرح ہے جیسے کہی ہے دس گناہ بڑی جنت مل کر رہے گی ضرور ملے گی اس سے کم ملنے والی نہیں ہیں ہماری کیسی اقل کو ہے میں نے آخری سب میں واقعہ لکھا ہے کہ دنیا کے سائنس دا بڑے بڑے سائنس دا کون ہیں یہ اٹکلے لگانے والے ہیں یہ کائنات کو بنانے والے نہیں ہیں یہ اندازے لگاتے ہیں پہلے کہتے تھے زمین گھومتی ہے پھر کہتے ہیں سورج آزمان گھومتا ہے پھر کہنے لگے اب سب چیزیں گھومتی ہیں اب آئے ماہ پر روز بدلتے رہتے ہیں اندازہ لگاتے ہیں اٹکلے ہی تو لگاتے ہیں یہ یہ اگر کہتے ہیں کہ یہ جو آزمان میں سورج چمک رہا ہے ہمارے یہ زمین سے تین لاکھ گناہ بڑا ہے تم کہہ رہے ہیں سائنشدہ کہہ رہے ہیں آمنہ و صدقنہ اور یہ کائنات کا چھوٹا سورج ہے اس سورج سے سو گناہ بڑے سورج بھی ہیں ہزار گناہ بڑے سورج بھی ہیں لاکھ گناہ بڑے سورج بھی ہیں کروڑ گناہ انگنت بڑے سورج ہیں انگنت ہیں وہ بھی جو کروڑ گناہ بڑے ہیں اس سورج سے ہمارے سورج سے وہ انگنت ہیں ایک سائنشدہ کا دل میکزین وہاں کا جیولوجیکل انسٹیٹویٹ آف واشنگٹن ہے امریکہ کا وہاں کا اورکن ہے وہ کے میکزین اس میں آیا تھا کہ وہ جو کروڑ گناہ بڑے سورج ہیں ہمارے سورج سے ان کو گننا چاہے ایک دو تین چار اس طرح گنیں تو دو بلینئر میں بیس ہزار کروڑ سال میں وہ سورج گنے جائیں گے اب اگر یہ اٹکلے لگانے والے سائنس دائے کہہ رہے ہیں کہ اتنے سورج ہیں بیس ہزار کروڑ سال میں گنے جائیں گے ہمارے سورج سے کروڑ گناہ بڑے سورج تو ہم کہہ رہے ہیں آمنہ وصدقنا آمنہ وصدقنا جو اٹکلے لگانے والے ہیں انہوں نے بنایا تھوڑا ہی واجہ کے دیکھا تھوڑا ہی اللہ نے تو بنایا ہے بنانے والے سے کیا ہے کون جانتا ہوگا اور اللہ کہہ رہے جنتی کو ہم دس گناہ بڑی جنت کروڑ گناہ نہیں لاک گناہ نہیں دس گناہ بڑی جنت دیں گے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شوق پیدا کرنے کے لئے کہا دس گناہ جنت کیسے مل جائے گی کتنا کتنی ہماری عماقت کی بات ہے حالانکہ سائنس دانوں کو میں کہتا ہوں ان کی سائنس اسلامی علم ہے تتفک کرو فی خلقی سماوات والا زمین و آزمان میں غور کرو اللہ کی نعمتوں سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لئے چیزیں بناو اجاد کرو یہ سب اللہ کی نعمت ہیں اور یہ دین ہے اس کی توہین نہیں کی جا سکتی لیکن یہ جو اٹھکلے لگانے والے یہ سارے سائنس دانوں کی تحقیق کی پہنچ سچی بات یہ ہے کہ ایک کتے کی حس کو بھی نہیں ابھی پہنچی میں نے لکھا آخری صفحے میں واقعہ کہ جب گجرات میں زلزل آیا تھا تو وہاں ایک بہن لوگ کہنے لگے کہ اگر مسلم بہن ہے اس کا واقعہ ذرا سی دور ہے ذرا سا چل سکتے ہیں حضرت بہت اصرار کرنے لگے ساتھی ہمارے ہم لوگ پہنچے وہاں تو میں نے کہا بہن بتاؤ ذرا بہن جی ذرا بتانا ہے حضرت صاحب سے ہمیں ایک بیلڈنگ میں رہتی تھی تین منزلہ بیلڈنگ تھی اوپر آخری تیسری منزل میں ہم رہتے تھے تو ایک کتہ پھال لکھا تھا تو اچانک کتہ میری دھوتی پکڑ کے کھیچنے لگا بار بار آئے پکڑ کے کھیچے پھینک آئے پکڑ کے کھیچے تو میں سمجھا پاگل ہو گیا تو میں نے اسے رنڈا اٹھا کے مارنا چاہا تو دھوم ہلانے لگا اب دھوم ہلانے لگا تو پاگل نہیں ہوا اسے دودھ بھی پلایا ہے روٹی بھی کھیچے سب کچھ کیا اس کا پیٹ بھرہ بھوا ہے کیوں پریجان ہو رہا ہے لیکن وہ کھیچنے لگا نیچے گزینے کو ایک زینہ اتر آیا تو میں وہاں ادھر دیکھنے لگی کوئی چیز تو نہیں کوئی چاہ رہا ہے کوئی چیز پڑھی ہو وہاں کچھ نہیں پڑھاتا پھر اس نے ایک منزل اور اتار لیا پھر ایک منزل اور اتار لیا خوش آمد کرتا رہا میں پھر اوپر چڑھنے لگی تو پھر دھوتی پکڑے کیجنے لگی تو پھر اس منزل کے سائے سے دور ایک میدان تھا والے گیا میں نے دیکھا بلکل صاحب پڑھا ہوا ہی ہے کیا دکھانے لائے ایک اتر کو کیا ہو رہا ہے میں بلکل حیرت میں تھی پھر واپس جانے لگی تو اس نے پھر دھوتی پکڑ لی جانے نہیں دیا اس پورے عمل میں تقریباً پندرہ سولہ منٹ لگے اتنی دیر میں سرسر کی کچیب خطرناک سے آواز آئی اور زمین یوں ہیلی اور یوں ہیلی اور یوں ہیلی اور یوں ہیلی اور یوں ہیلی تین چار دفعہ آگے لگتا نہیں پوری بلڈنگ بلکل تحس نحس ہو گئے ایک بھی آدمی میرے علاوہ نہیں بچا اس بلڈنگ پندرہ سولہ منٹ پہلے کتہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کسی کو گالی دینی ہو تو کتہ کہہ دو پندرہ سولہ منٹ پہلے کتہ ایک اپنی مالکن کو بتا رہا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے آنے والا ہے سوری دنیا کے سائنسدان ابھی تک ایک منٹ پہلے نہیں بتا سکے ابھی تک مات نہیں پہنچی ان کی کتے کی اس کو نہیں پہنچی ان کتے سائنسدانوں کی تحقیق یہ اگر کہتے ہیں کہ یہ جو سورج آزمان میں چبک رہا ہے یہ جو ہے ہماری زمین سے تین لاکھ گناہ بڑا ہے اور اس سے کروڑوں گناہ بڑا انگینا سورت آسمان میں کائنات میں موجود ہے تو ہم کہتے ہیں آمن نہ وصدق نہ سائنسدانوں کی بات ہے اور جو اللہ کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں بنانے والے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے بات کس کی سچی وگر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سب سے ادنا درجہ کے جنتی کو دس گناہ بڑی جنت دی جائے گی تو ہم کہہ رہے ہیں شوق پیدا کرنے کے لئے ایسے کہہ رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کتنی کم اقلی کی بات ہے ہماری کتنی گری ہوئی بات ہے ہماری اقل کے اعتوار سے بھی کتنی ایسی بات ہے سب سے قیمتی چیز ہی مان اور سب سے ضروری چیز ہی مان لیکن شاید نہ ہمیں قیمت کا احساس نہ ضرورت کا احساس ہے جس چیز کی قیمت کا ضرورت کا احساس ہوتا ہے آدمی اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے پھر اس کی حفاظت کی بھی کوشش کرتا ہے دیکھتے ہو اصلی نقلی کا بھی بہت وہ کرتا ہے جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں سو نہ خریدیں گے تو کتنے لوگوں سے وہ کرتے ہیں اتمنان کے اصلی بھی ہے نقلی تو نہیں ہے کسوٹی پر کسوائیں گے اسے دکھائیں گے اسے دکھائیں گے پھر اس کی حفاظت کا کتنا ہوتا ہے جتنے قیمت کا احساس ہوتنے حفاظت کی فکر کرتا ہے آدمی نہیں اس کی پانچ روپے کا نوٹ ہے کہیں بھی رکھ لیتا ہے سو کا نوٹ ہے تو اندر جیب میں رکھے گا اور کچھ زیادہ سے ہوں سو ایک ہزار کے نوٹ یا پانچ سو کے نوٹ ہوں کچھ دو ہزار کے نوٹ ہوں تو پھر کہہ میں رکھے گا پرس میں رکھے گا ذرا وہ کر کے اور کچھ ایک دو لاکھ روپے ہو تو پھر تجوری میں رکھے گا اور دس بیس تیس لاکھ روپے ہو تو پھر ان کو کیسے رکھے گا کہیں جائے گا اگر بہار بھی جارہا تو دل لگا رہے گا اگر سفر پہ جائے گا سونا ہے چاندی ہے ہیرے ہیں جوارات ہیں کوئی قیمتی چیزیں ہیں تو لگا رہے گا کہ یہ خیریت سے آ جائے اور اگر یہ معلوم ہوں کہ گھر کا بھیدی بھی ایک ہے جسے پتہ ہے وہ اس سے ملا ہوا ہے تو پھر تو بہت مشکل کام ہے کتنی قیمتی چیزیں ہیں باہر گئے ہیں پھر آگے کھولیں گے دیکھیں گے دروازہ لگا ہوا کہ نہیں ٹھیک پھر بھی اسے دیکھیں گے پھر گن کے دیکھیں گے کوئی بدل تو نہیں گیا یہ ہوگا نہیں حالانکہ ایمان اتنا قیمتی چیزیں ہیں اور ایک بڑا چور ڈاکو لگا ہوا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے دشمن ہی منائے رکھو یہ اس کی جواد کی کوشش ہے کہ تمہاری دل کی تجوری سے ایمان چین کر لے جائے تمہیں کورا کر جائے دیوالیاں بنا جائے اور اس کے ساتھ ایک کون لگا ہوا ہے نفس نفس بھی اس کا وہ گھر کا بھیدی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرآن نے نقل کیا اپنے نفس سے بری رہی ہوں میرے دشمنی میں برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے نبی ابن نبی ابن نبی یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہمارا نفس تو کتنا شرکش ہوگا تو ہر وقت ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے ایمان کی ایمان ہے کہ نہیں اب اصلی ہے کہ نہیں اگر نقلی ہے سرٹیفیکٹ نہ ہو اور وہ نہ ہو پاسپورٹ نہ ہو تو اتنا برا نہیں لیکن اگر کوئی جالی لے کے چل جائے جالی ویزا تو اس سے زیادہ قدر نہ کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اصلی ایمان کی ایک قصوٹیش اس لئے ایمان کی ہر وقت نقرانی کرنے کی طور پر ہے ہے بھی کہ نہیں ہمارے پاس ایمان اور اصلی ہے کہ نہیں اصلی ایمان کی ایک پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اشارت فرمائی المؤمنو للمؤمنی قلب اصلی ایمان والے کی پہچان کیا ہے اصلی ایمان والی کی فرما ہے ایمان والا دوسرے اصلی ایمان والی کی پہچانی ہے کہ دوسرے ایمان والے کے لیے وہ بنیاد کی اینٹوں کی طرح ہوتا ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچائے اگر ایمان والے کی احسیت ہے کہ وہ دوسرے ایمان مومن کے لیے تقویت کا ذریعہ ہے تو وہ مومن ہے اور اگر تقویت کا ذریعہ نہیں اگر وہ اس کی ضرورت بن کر اس کے معامل بن کر نہیں جیتا اس کے لیے مشکل و مسئلہ بن کے جیتا ہے دوسرے مومن کے لیے اللہ کے نبی کی کسوٹی اس کو اصلی ایمان والا قرار نہیں دے رہی ہے اس لیے ہر وقت ہمیں اپنے معامل کو معاظبہ کرنے کے لیے گرد و نوا میں معاظبہ کرنا چاہیے جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں آئیے معاظبہ کریں جس گھر میں رہ رہے ہیں ہمارے بیوی بچے جب ہم گھر میں ہوتے ہیں اس وقت زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں یا ہمارے گھر سے جانے کے بعد گھر میں انتظار کرتے ہیں بیوی ہمارا دروازہ تکتی ہے بچے دروازہ تکتے ہیں اب وہ آپ تو پر چلے جاتے ہیں تمہارا دل نہیں لگتا یہ مسئلہ بھی ہے یہ بھی مسئلہ ہے ہم کس کو کہیں گے آپ بچ جاؤ جی میعا جی کہاں جا رہا ہے تم کہا فلا مجھے تم ایک منٹ کو تمہارا دل نہیں لگتا یہ نہیں ہوتا کوئی مسئلہ ہو جائے آج تو وہ ہے ہی نہیں گھر میں بھائیہ نہیں ہیں گھر کا مسئلہ ہے ڈاکٹر کی ضرورت ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہے بجلی ہو گئی ہے گھر کی ضرورت ہے گوشت آنا ہے سادو آنا ہے فلا آنا ہے بھائیہ تو ہے نہیں اب کون لائے گا اب وہ تو ہے ہی نہیں وہی تو کرتے تھے گھر کے کسارے کام وہی تو کرتا ہے فلا کام تو اگر سارے کاموں میں آپ کا انتظار کیا جاتا ہے اور آپ کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے اور آپ کا دروازے میں گھر والے ایک ایک لمحہ دروازے گھر تکتے ہیں آپ کے آنے کی آپ کے جانے کے بعد ایک ایک لمحہ آپ کی کمی محسوس کی جاتی ہے آپ گھر کی ضرورت بنتے ہیں گھر والوں کے لیے ہر طرح سے تقویت کا ذریعہ ہے تو مبارک صد مبارک اللہ کے نبی کی قسوٹی آپ کو اصلی ایمان والا قرار دے رہی ہے اور اگر اس انتظار میں اگر گھر میں یہ چکر ہے کہ ذرا گھر میں سے ذرا یہ چلے جائیں آفیس میں تو ذرا میں چین سے سون تھوڑی دیر آئیں گے تو پٹر ٹر اس کو ڈانٹ اس کو ڈانٹ ہر چیز پر نکتہ چینی یہ ہے وہ ہے گھر میں آتے ہی جیسے میاؤ آ گیا حضرت محمد علیہ مسیح اللہ خاصہ فرمایے کرتے تھے بنتے ہیں چلال میں غصے میں گالی دے رہے دم کھا رہے یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دیا اس کو ڈانٹ کو ڈانٹ بیٹیاں پریشان اب وہ آ جائیں گے تو بھی دم سمل کے بیٹھ گئیں مسئلہ مشکل ہے ایسے نہیں ہوں ہم آزادی سے رہ نہیں سکتے بچے الگ پریشان اماں الگ پریشان یہ آ گیا جوان کیا ہو گیا ایسا آپ بالکل ناک میں دم ہو گیا گھر میں آتا ہے تو ایک آفت مچا دیتا ہے کیسا لڑکا جوان ہو گیا بس کیا سمجھئے یہ آ گیا تو گھر میں ہر وقت بس جن ڈٹ ہر وقت ذرا یہ گھر سے جائیں تو رات کی ساس لیں آپ کیا وہاں کی ضرورت بن کر نہیں جی رہے مشکل بن کے جی رہے آپ کا نام عبداللہ عبدالصبت حاجی صاحب ہوا کرے آپ تاجد پڑھا کریں لمبی دھاڑی ہو کرتہ صحیح ہو سب لوگ حضرت کہیں پیٹ صاحب کہے اللہ کے نبی کی سچی قصورتی آپ کو اصلی ایمان والا نہیں قرار دے جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں اس محلے میں پریشان ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ برا پڑوسی بھی برا ہر وقت کبھی اس سے لڑتے ہیں کبھی اس سے لڑتے ہیں یا یوں کیوں کر دیا یہ کیوں کر دیا سب کے ناک میں دم کر رکھا ہے کوئی خرید نہیں سکتا ان سے مکان یا یہ ہمارا مکان خرید لو اس پڑوس سے تو جنگل میں جا کے رہ لیں گے ایسی مصیبہ ایسے ہوتے ہیں بہت پڑوسی بڑے حافظ جی ہوا کریں حاجی جی ہوا کریں آپ جب کاٹے کی طرح محلے والوں کو کٹ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی قصورتی آپ کو اصلی ایمان والا نہیں کہہ رہی ہے اگر یہ حال ہے کہ محلے میں کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب ڈاکٹر صاحب مولانا صاحب آپ کیوں چلے گئے تھے آپ کے جانے کے بعد محلے کے سارے مسائل رکھ کے رہ جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں آپ ایک دن چلے جاتے ہیں تو کیا کیا قضیہ ہو جاتے ہیں یہ بجلی کا مسئلہ تھا کھمبہ ٹوٹ گیا ہے افتار ہے آپ ہوتے تو وہاں کہہ دیتے ہیں فلان صاحب بیمار ہو گئے تھے حاجی صاحب ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں آپ کے بغیر اگر آپ نہیں ہوتے تو آپ کی کمی محسوس کی جاتی ہے محلے والے آپ کی راہ تکتے ہیں آپ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں بہت مبارک ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کیا کہتی ہے آپ کو اللہ کے نبی کی قصوٹی آپ کو اصلی ایمان والا کرتے ہیں جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو اگر یہ ہے کہ ہر مسئلے میں آپ کا انتظار ہوتا ہے امام صاحب بھی انتظار کرتے ہیں سف کی ضرورت پیش آئی بھئی مشورہ کرنا ہے ترسٹیز کو آج تو نہیں ہو سکتا وہ صاحب تو ہے نہیں سب تو انتظام ان کے بغیر تو بیکار میٹنگ کرنی وضوغ ہونی ہے ٹوٹیے ہونی ہے بجلی کا فلا ہو گیا مائی خراب ہو گیا امام صاحب کی تنخواہ کچھ بڑھانی ہے کچھ اور ان کی ضرورت پوری کرنی ہے آج تو کوئی میٹنگ نہیں ہو سکتا آپ کو معلوم نہیں حاجی صاحب نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نہیں ہے مولانا فلاں صاحب نہیں ہے خان صاحب ہوں گے جب ہی تو ہوگا ہو ابباجی ہوں گے جب ہی تو ہوگا انتظار کر رہے ہیں ان کی تمام مساحل میں ان کا انتظار ہوتا ہے تو مبارک صد مبارک اللہ کے نبی کی قسوٹی آپ کو اصلی ایمان والا قرار دے رہی ہے اور اگر آپ آج موزن کو ڈاٹ رہے ہیں آج نمازیوں کو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا کیسی نماز پڑھا رہے ہو کیوں نہیں مٹھائیے کبھی موزن سے لڑھا کبھی ایمان صاحب کو دمکار ہیں کبھی اس نمازی یہ دو نمازی اس مسجد سے جا نہیں سکتے ماحول خراب کر رکھا ہے ایسا ہو گیا کہ کوئی اور مسجد میں جانے لگے ہم ہی ہیں لوگ آجیز ہیں آپ سے وہاں کھٹک رہے ہیں تو خوب نماز ہر وقت مسجد میں رہتے ہوں تعجد بڑھتے ہوں اللہ کے نبی کی قسوٹی آپ کو اصلی ایمان والا قرار نہیں دے رہی ہے کسی تنظیم میں کسی ٹرسٹ میں ہیں آپ مدرسے کے کسی ذمہ داروں میں ہیں صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ مہترین صاحب کی وجہ سے وہ فلح صاحب کی وجہ سے ہر خاندان سے لے رہا تھا ان کو لے لیا ہے لیکن جب اس دن میٹنگ کریں گے جب یہ ذرا کہیں کوئی گئے ہو گئے تب کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے دیکھو بھئی ان کے بغیر ان کی موجودگی میں تو کوئی مسئلہ حل ہوگا نہیں وہ تو اس میں ریڈ ماریں گے یہ اعتراض وہ اعتراض وہ اعتراض وہ اعتراض اس میں چلے والے گھر نہیں تو پھر کیا ہے آپ کا نام عبد الرحمان ہوا کرے آپ صوفی جی کہلائے جاتے ہوں پیر صاحب کہلائے جاتے ہوں اللہ کے نبی کی قسوٹی آپ کو اصلی ایمان والا نہیں قرار دے رہی ہے آپ کسی مدرسے میں ملازم ہیں مدرس ہیں تو پورے مدرسے کے محتمیم سٹاف آجز ہیں صاحب محتمیم صاحب کا بتیجہ تھا اب رکھ تو لیا ہے کیا کہیے صاحب بلکل نہ پڑے نہ پڑھائے نہ پڑھانے دے دوسروں کی بھی ناک میں دم کر رکھا ہے اس نے بس ہر وقت سیاست نیتہ گری چلا ترہتا ہے اس کو کہہ دیا کچھ اس کو کہہ دیا تو پتہ نہیں میں محتمیم کا فلا ہوں اور یہ ہوں پریشان کر رکھا ہے تو آپ حافظ ہیں مولوی ہیں حضرت صاحب ہیں مفسر صاحب ہیں مفتی صاحب ہیں ہوا کریں ہوا کریں لیکن نبی کی قصورتی اصل ایمانی اللہ نہیں خواب کو قرار دے رہی آپ کی موجودگی میں آپ ہیں تو محتمیم صاحب کو فکر بے فکر ہیں آپ ہیں اچھا وہ ہے نا حافظ صاحب میں نہیں ہوں گا آج تو کچھ بغیر کہے چلے گئے جا کے فون کر دیا بس دیکھو آج میں فلا جگہ جا رہا ہوں ذرا سے دیکھ بھال کرنا م expand بکہ بھی دیکھ لیں گے سب چیزوں کام کو دیکھ لیں گے مطباق نہیں ہے تو اس کا کام کر لیں گے جھاڑو دینے کی زورت پیڑے گی تو وہ جھاڑو بھی دلوا دیں گے سب کام کر دیں گے انتظام کوئی پروگرام ہے کوئی فنکشن ہے تو ان سے کہہ دیں گے محلانہ محتمال صاحب نے کہہ دیا محلانہ ذرا دیکھو فنکشن ہے تو وہ سب جھاڑو بھی دے رہے ہیں ٹوائلٹ بھی دھو رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں سب انتظام اقدم بس کہہ دیا تو بے فکر ہو گئے اللہ کے نبی کی سچی قصوٹی آپ کو اصلی ایمان والا قرار دے رہی ہے تو ہمیں محاسبہ کرنا ہے ہم جس جگہ کے اکائی ہے ہر آدمی ایک اکائی رہتا ہے ایک مقموعہ کا اکائی ہے گھر میں ہے تو ایک خاندان کی اکائی ہے محلے میں ہے تو ایک محلے کی اکائی ہے کسی ٹرسٹ میں ہے کسی ادارے ہے اکائی ہے تو جس جگہ پر میں رہ رہا ہوں جس ادارے سے جس تنظیم سے جس جماعت سے جس مجمع سے میری وابستگی ہے اس کی میں اکائی ہوں وہاں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہوں یا وہاں کی ضرورت بن کر جی رہا ہوں اگر وہاں ضرورت بن کر جی رہا ہے وہاں کے محامین بن کر جی رہا ہے دوسروں کے تقویت کا ذریعہ بن رہا ہے آپ جو ہے بڑے مبارک صد مبارک کہ آپ کو اللہ کے نبی کی قسوٹی اصلی ایمان والا قرار دے رہی ہے اور اگر وہاں کانٹے کی طرح کھٹک رہے ہیں آپ مشکل بن کر جی رہے ہیں دوسروں کے لئے ہر آدمی آپ سے آجیز ہے پریشان ہے تو بہت خضرناک صورتحال ہے اپنے ایمان کا محاصبہ کریں اپنے آپ کو صاحب ایمان بنانے کی کوشش کریں اپنے مزاج کو بدلیں اپنی طبیعت کو بدلیں اپنی سوچ کو بدلیں اپنی ہر چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے دیکھیں اس میں اب یہ بھی بیعت کہی ہے کہ تقویت کا ذریعہ وہ ہوگا جو خود قوی ہوگا دوسرا ایک یہ پہل ہوگی ہے اگر خود ہی کمزور ہوگا کمزور ہیٹ ہوگی تو دوسرے بوٹ پر تو بوجھ ہوگا اگر آپ اے تاجر ہیں کسی محلے میں تاجر ہیں اور آپ کے ہر یونٹ میں کسی بازار میں دکان ہے آپ کی اور ہر دکاندار کہتا ہے کوئی بھی مال کی ضرورت پیش آتی ہے گاگ آتا تو فوراں اٹھا لیتے ہیں آپ کے ہاں سے سامان کچھ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے فوراں لے لیتے ہیں کچھ قرض کی ضرورت ہوتی ہے آپ سے فوراں طلب کر لیتے ہیں تو آپ ہر ایک کے لیے بہاوین ہیں آپ اصلی ایمان والے ہیں اور اگر وہاں ضرورت بنے وہ مشکل بنے ہوئے ہیں وہاں تاجروں کے لیے بھی آپ روز لڑتے ہیں اس گاگ کو میرے کیوں بلا لیا اس کے یہاں کیوں آگئے اور فلاں آگئے فلاں آگئے تو وہاں بھی یہ بات ہے لیکن اگر آپ اچھے تاجر ہیں آپ کے دکان میں بال ہے اور آپ اچھا بیجنا جانتے ہیں تب ہی آپ دوسرے کمزور تاجر کے لیے تقویت کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور جہاں آپ خود ایک فقنے فقا لیں آپ کے پاس خود مال نہیں ہے آپ کے پاس خود پیسے نہیں ہے آپ ایک مدرسے میں مدرس ہیں اور آپ کو علیب با نہیں آتی آپ دوسرے مدرس کی تقویت کا کیسے ذریعہ بنیں گے آپ کچھ پڑھا سکتے ہیں اس کے درجہ لے سکتے ہیں اس کی عدد موجودی میں آپ جب خود قوی ہوں گے آپ فقنے فقال ہیں تو دوسرے کے کیسے کام آئیں گے آپ جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں تو آپ فوج میں ہیں المومن القوی خیل موجود ہر فوجی یہ دیکھتا ہے کہ میرے دونوں طرف کیسے طاقتور فوجی ہیں کہ نہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میری قوت بڑھ گئی اور اگر کمزور ہیں صفاہ گری میں معاہی نہیں ہیں اور وہ اس دل ہیں تو سوچ ڈڑتا ہے کہ دونوں طرف بھی میرے ایسے ہیں یہ تو دونوں طرف ایسی بوجھ ہیں ان کا بھی بوجھ مجھے سمالنا ہے تو وہ بوجھ بنے گا ان کی تقویت کا ذریعہ نہیں بنے گا تو جب خود قوی ہوگا اس کے اندر صلاحیت ہوگی اور پھر جذبہ بھی ہوگا دونوں باتیں ضروری ہیں صلاحیت تو ہے لیکن جذبہ نہیں ہے مال بہت ہے لیکن مال کو دوسرے کو بدد کرنے کا جذبہ نہیں ہے جب آدمی وہی مدہ کسی ادارے میں محتیم صاحب کے لیے تقویت کا ذریعہ بنے گا کہ اسے ہر کام آتا ہو کھانا بھی بنانا آتا ہو جھاڑو لگانا بھی آتا ہو احتمام چلانا بھی آتا ہو اور جناب وہ جو ہے پڑھانا بھی آتا ہو جو کام کی ضرورت پڑے فوراں وہ کھڑا ہو جائے اور اس کی عادت بھی ہو اس کا مزاج بھی ہو کرنے کا نکمہ ناکام چھوڑنا ہو جب تقویت کی ذریعہ بننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اس طرح جینے لگے گا کہ دوسرے ایمان والوں کے لیے تقویت کا ذریعہ بنے گا تو بتائیے کہ زندگی کے کسی شعبے میں کوئی کمیم رہ جائے گی فر اس لیے ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنے گھر میں دیل نگرانی کرنی ہے میرے بچے میرے بارے میں کیا خیال تاثر کرنے ہیں میری موجودگی میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں میری ادم موجودگی میں دروازے میں میرے جانے کے بعد دروازہ تکتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں کہ جانے کا میری میں جس محلے میں ہوں اس محلے میں میرا کیا ہے جس بستی میں میں رہتا ہوں بستی والوں کا میرے بارے میں کیا تھا تو میرا انتظار کرتے ہیں میرے لئے میں سے ان کے کام بنتے ہیں میں ان کے کام آتا ہوں میں ان کے مشکل میں کام آتا ہوں میں ان کے بگڑے ہوئے کاموں میں میں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں یا میں ان کے لئے مسئلہ بنتا ہوں ان کے لئے مشکل بنتا ہوں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہوں میں ان کے لئے مشکل بنتا ہوں اگر خدا نہ کرے کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں مشکل بنتے ہیں ادم موجودگی میں لوگ آراحت محسوس کرتے ہیں ہمارے گھر کے لوگ ہمارے محلے کے لوگ بستی کے لوگ ہمارے ادارے کے لوگ ہماری تنظیم کے لوگ ہمارے رفقہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے اس پسپندر میں ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے ہمیں اپنے آپ کو موز سے پہلے ایمان اپنا صحیح کر لینا چاہیے اس کا زوٹی میں اس لیے کہ اصلی ایمان نہیں ہوگا اگر اصل چیز ایمان اعمال کچھ بھی نہ ہو پہلے مصرح ایمان کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اصلی ایمان والا وہ ہے دوسرے ایمان والے کے لیے دنیا کی ہیٹوں کی طرح ہو کہ ایک ہیٹ دوسری ہیٹ کو تقویت پہنچائے اللہ تعالیٰ میں دوسروں کے لیے مشکل بننے ہیں دوسروں کے لیے مسئلہ بن کر جینے اس کی گناہ انہیں جلم سے محفوظ فرمائے ہم سب کو دوسرے کے لیے کام آنے والا دوسرے کی ضرورت بن کر دوسرے کے لیے تقویت کا ذریعہ بن کر دینے کی توفیق نصیف فرمائے اللہ خود دعوان الحمدلہ